اسلام علیکم میں ہوں صحیح نسیم اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نسیم الیکٹر دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا ایک پینل بوکس اور اس کے لئے سرکٹ کیا ہوگا اس کے لئے ہمارے جو دوست ہیں جنہوں نے یہ پینل بنانے کے لئے کہا ہے انہوں نے مجھے ایک ویڈیو سینڈ کی ہے پہلے تو میں وہ آپ کے ساتھ ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ جو میں نے یہ پینل تیار کرنا ہے اس کے لئے سرکٹ کیا ہوگا تو دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی ویڈیو میں دو کانٹرومیٹر استعمال ہو رہے ہیں ان دونوں جو کانٹرومیٹر ہیں ان پہ میں نے آرہیڈی علیدہ علیدہ جو ویڈیو ہے وہ بنا رکھی ہے کہ یہ کیسے کام کرتے ہیں اور ان کو کیسے اپریڈ کیا جاتا ہے اور ان کو آپس میں لنک کیسے کرتے ہیں اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنا رکھی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ اسے دیکھ کر آپ جو ہے ان کو اپریٹ کرنا سیکھ سکیں اب کرتے ہیں سرکٹ کی بات کہ یہ جو سرکٹ ہے کس طرح کام کرے گا اس سرکٹ کو چونکہ ہم لیندھ کاؤنٹنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم جو کاؤنٹر میٹر ہے نیچے والا جو اس ہے جتنے ڈجٹ پہ سیٹ کریں گے تو ہمارا کاؤنٹر میٹر جو ہے اتنے ڈجٹ پہ جا کے تو ہمارا جو کاؤنٹر میٹر ہے وہ ری سیٹ ہو جائے گا ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو کاؤنٹر میٹر ہے جیسے ہی جو نبے میٹر تک کوائل جو ہے وہ بنتا ہے تو کاؤنٹر میٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ری سیٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی ری سیٹ ہوتا ہے تو جو نیچے والا کاؤنٹر میٹر ہے اس میں جو ڈجٹ ہے ان میں ایک اضافہ ہو جاتا ہے ہوگا کچھ اس طرح کہ ہر نبے میٹر یا جتنے میٹر کا کوائل آپ نے جیسے ہی اتنا جو لیندھ ہے وہ کاؤنٹر میٹر کاؤنٹ کرے گا تو کاؤنٹر میٹر جو ہے وہ آٹومیٹکلی ری سیٹ ہوگا اور جیسے ہی یہ ری سیٹ ہوگا تو اس پہ ایک ڈجٹ کا اضافہ ہو جائے گا اس سے کیا ہوگا کہ پورے دن یا جتنی دیر مشین چلی ہے اس سے ہمیں پتا چل سکے گا کہ ایک دن یا اتنی جتنی دیر مشین چلی ہے ہم نے کتنے کوائل جو ہے وہ بنائے ہیں تو یہ جو سلیکٹر سوچ ہے اس کو میں نے لگایا ہوا ہے اس کی پاور کے لیے اس کے ذریعے ہم جو سرکٹ ہے پورا پینل جو ہے اس کو ہون آف کر سکیں گے اور یہ والا جو بٹن ہے اس کو میں نے ری سیٹ کے لیے استعمال کیا ہوا ہے کہ یہ جو کاؤنٹر میٹر ہے اگر اس کو ہم ری سیٹ کرنا چاہتے ہیں مطلب ایکسٹرنل یا ہاتھ کی مدد سے تو اس کاؤنٹر میٹر کی مدد سے جو کاؤنٹر ہے اس کو ہم ری سیٹ کریں گے تو پینل کو کرتے ہیں سٹارٹ بنانا اس کے لیے جو سپلائی ہے وہ میں سلیکٹر کے ذریعے دوں گا دونوں جو ہمارے کاؤنٹر میٹر ہیں ان کو اور کاؤنٹر میٹر کی مدد سے جو ریلے اور کانٹیکٹر ہے اس کو میں ان کرواؤں گا تو سرکٹ جو ہے اس کو میں سٹارٹ کرتا ہوں جو ہمارا سلیکٹر سوچ ہے اس کی آؤٹپوٹ سے سلیکٹر سوچ کی جو آؤٹپوٹ ہے اس کو میں لگاتا ہوں یہ ہمارا جو نیچے ہمارا کاؤنٹر میٹر ہے اس کے ساتھ کاؤنٹر میٹر جو ہے ان دونوں کو سپلائی جو ہمارے دونوں کاؤنٹر میٹر ہیں ان کو سپلائی دے دیں گے یہ جو سلیکٹر ہے اس کے ذریعے اور سلیکٹر جو ہے اور یہ جو کاؤنٹر میٹر ہے اس پر فیز لگانے کے بعد یہی لک جو ہے تین نمبر اس کی جو رلے ہے وہ اس کا کامل پوائنٹ ہے تو تین نمبر بھی لگا دیں گے اور یہ جو نیچے والا ہمارا جیک ہے اس کے ساتھ ہم نیوٹل وائر جو ہے اس کو بھی لگائیں گے اور نیوٹل وائر کے ساتھ ایک ہم وائر لگائیں گے جس کو ہم نے شارٹ کرنا ہے اس کے ساتھ کیونکہ جو جے ڈی ایم الیون سکس ایچ کی جو ویڈیو تھی اس میں میں نے بتایا تھا کہ اس جو چھوٹا کاؤنٹر میٹر ہے اس کو ہم کیسے پریٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے نیوٹل جو ہے اس کو میں لگاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تین وائر ہیں وہ میں نے لگا دی ہیں جو ہمارا تین نمبر پوائنٹ ہے اس پہ اور اس کو میں ٹائٹ کرنے کے بعد ایک ہماری جو وائر ہے اس کی لپ جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں دوہ نمبر جو پوائنٹ ہے اس پہ اور یہ جو نیوٹل وائر ہے اس کو میں لگا دوں گا یہ والا ہمارا جو کاؤنٹر میٹر ہے اوپر والا اس کے ساتھ تاکہ دونوں کی نیوٹل اور فیز جو ہے وہ کامون ہو جائیں نیوٹل وائر جو ہے وہ تھوڑی سی لمبی کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں جو نیوٹل وائر ہے تھوڑی سی لمبی چاہیے تاکہ اس کو ہم ریلے وغیرہ کے ساتھ جوڑ سکیں اور وہیں سے جو ہے آگے سپلائی دے سکیں تو سپلائی کے لیے ہم جو ریلے ہے اس کو ہم لگا لیتے ہیں اس کے اوپر تو دوستو جو تین نمبر پوائنٹ ہے اس کا وہاں پہ میں نے نیوٹل وائر لگا دی ہے اور اسی کے ساتھ جو لپ ہے اس کو دو نمبر کو کر دی ہے لپ کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ نے جو میری ویڈیو ہے اگر نہیں دیکھی جی ڈی ایم الیون سکس ایچ پر جو میں نے بنائی ہے تو اس کو آپ دیکھ کر سم سکتے ہیں کہ یہ میں نے لپ جو ہے وہ کیوں کی ہے تو اس کو لپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تین اور چار یہ والے جو دو پوائنٹ ہے سپلائی کے ہیں اور ایک اور دو ان پر جب بھی ہم سپلائی دیں گے تو اس وقت یہ جو کانٹر میٹر ہے چھوٹا یہ اپریٹ کرے گا تو اس کو جو چھوٹا کانٹر میٹر ہے اس کو سپلائی جو ہے ہم دیں گے اس کی جو آؤٹپوٹ ہے یعنی کہ اوپن پوائنٹ ہے جی ڈی ایم جو فیفٹین ہے اس کی ریلے کا جو اوپن پوائنٹ ہے وہاں سے اور یہ اس کی ریلے کا جو اوپن پوائنٹ ہے چار نمبر یہاں سے ہم اس کو دے دیں گے سپلائی جو ہمارا کانٹر میٹر ہے اس کو ہوگا کچھ اس طرح کہ جیسے ہی سیلیکٹر ہونا ہوگا تو دونوں کانٹر میٹر ہونا ہو جائیں گے اور جیسے ہی جتنے اس پر ہم نے سیٹ کیے ہوں گے یعنی کہ یہ کانٹر میٹر ہے اس کو ہم لیندھ کانٹر کے طور پر استعمال کریں تو 90 میٹر کے بعد جو اس کا کلوز پوائنٹ ہے وہ اوپن ہوگا اور جو اوپن پوائنٹ ہے وہ کلوز ہوگا تو جیسے اس کا اوپن پوائنٹ جو ہے وہ کلوز ہوگا تو یہ سگنل جو ہے اس چھوٹے کانٹر کو دے گا جس کی مطلب سے یہ جو کانٹر ہے یہ ڈیجٹ ہے وہ ایک بڑھا دے گا تو یہی نیڈل وائر جو ہے میں نیچے لگا دیتا ہوں ہماری جو اور لے ہے اس کے ساتھ اور یہی سے جو نیڈل وائر ہے وہ میں دے دوں گا جو ہمارا کانٹر میٹر ہے اس کو اور کانٹر میٹر جو ہے اس سے نکال کر جو ایک نیڈل وائر ہے اس کو میں باہر نکال لوں گا جہاں تک ہمارا جو سرکٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے کہ جو دونوں کانٹر میٹر ہے ان کو سپلائی دے دی ہے اور ان کو جو ہماری رلے ہے اور کانٹیکٹر ہے نیڈل وائر لگا دی ہے اب میں نے کیا کرنا ہے کہ کانٹر میٹر کو آٹو ری سیٹ کرنے کے لیے اس کا پوائنٹ یوز کرنے اور یوز اس طرح سے کرنے کہ جو چودہ نمبر اس کا زیرو بولٹ کا پوائنٹ ہے اور یارہ نمبر جو ہے اس کو اگر چودہ کے ساتھ ملائے تو ری سیٹ ہوگا تو اس کو میں لگا دوں گا رلے کے ساتھ جیسے ہماری رلے اپریٹ ہوگی تو یہ جو کانٹر میٹر ہے یہ ری سیٹ ہو جائے گا تو یہ دونوں جو ہماری وائر ہیں اس کو میں رلے کا اپن پوائنٹ یوز کروں گا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لگا دوں گا تو دوستو یہ جو اس کا ری سیٹ کا پوائنٹ تھا اس کو میں نے جو رلے ہے اس کے اپن پوائنٹ جو ہے ان پر لگا دی ہے اور اب میں نے کیا کرنا ہے کہ یہی والا جو فیز اس کی آؤٹ سے جو نکلے گا وہی والا فیز میں نے رلے کا جو فیز ہے اس کو لگا دینا ہے تاکہ جیسے ہی اس کا جو اپن پوائنٹ ہے وہ کام کرے تو رلے کام کرے جیسے ہی رلے کام کرے گی تو یہ آٹو ری سیٹ ہو جائے گا تو دوستو جیسے ہی ہماری رلے جو اپریٹ ہوگی تو اسی ٹائم پہ ہم نے اپریٹ کرنا ہے اس کونٹیکٹر کو ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی کونٹیکٹر جو ہے وہ اپریٹ ہوتا ہے تو جو وائر کٹر ہے وہ ایک دم سے وائر کو ٹچ کرتا ہے جو کہ نشان لگاتا ہے کہ نوے میٹر کا ہمارا کوائل ہو چکا ہے تو اس کے لئے جو دونوں کو ہی سپلائی ہے وہ ہم نے اکٹھی کرنی ہے تو دونوں کی سپلائی جو ہے وہ میں میں کامن کر دیتا ہوں دوستو سرکٹ جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب کرنا ہم نے کیا ہے کہ یہ جو والا یہ والا جو پوش بٹن ہے اس کو ہم نے اسے ساپ سے لگانا ہے کاؤنٹر میٹر کے چاہے تو ہم یہی دو وائر یہاں سے اٹھا کر کاؤنٹر میں اس کے سلائے جو پوش بٹن ہے یہاں پہ لگا دیں یہاں یہی وائر جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہے جو رلے کے اوپن پوائنٹ ہے ادھر یہی سے اٹھا کر ہم وائر جو ہے اس کے پیرلل میں لگا دیں گے ہوگا اس سے یہ کہ ہم بٹن جو ہے اس کی مطلب سے بھی ریسیٹ کر سکیں گے ریسے تو یہ آٹو ہی ریسیٹ ہوگا تو یہ جو بٹن کی وائر ہے اب میں ان کو لگاتا ہوں اسی طرح ہم یہ جو ہماری وائر ہے اس کو دوسری سائیڈ سے بھی نکال کر تو جو ہمارا بٹن ہے اس پہ ہم لگا دیں گے تو دوستو سرکر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب میں نے یہ جو سلیکٹر ہے اس کو سپلائی دینی ہے اور نیوٹرل جو ہے وہ پہلے ہی میں نے لگائی ہوئی ہے اس کو بائر نکال لیتے ہیں پینل سے اور اب میں فیز جو وائر ہے وہ اس کو لگاتا ہوں فیز جو ہے وہ بھی میں نے لگا دی ہے ہماری جو سپلائی ہے اس کے لئے دوستو اب سرکر جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو میں نکال لیتا ہوں سینسر کو باہر اور ریلے جو ہے اس کو میں بیس کو اوپر کر لیتا ہوں فٹ اور اب میں اس کو سپلائی کے ساتھ لگا کر چیک کرتا ہوں کہ ہمارا جو سرکٹ ہے وہ ٹھیک سے کام کرتا ہے یا نہیں اور اس میں اور چینجنگ کی ضرورت ہے یا کہ نہیں تو دوستو سپلائی جو ہے اس سرکٹ کی میں آن کرتا ہوں اس پینل بوکس کی سب سے پہلے جو ہمارا سلیکٹر سوچ ہے اس کو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سلیکٹر سوچ جو ہے وہ پاور کو ہون آف کرنے کے لئے ہے اور یہ والا جو ہمارا پش بٹن ہے یہ اوپر والا جو کانٹر میٹر ہے اس کو ری سیٹ کرنے کے لئے ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دس جو ڈیجٹ ہیں وہ کانٹ ہو چکے ہیں اوپر والے جو کانٹر میٹر ہے اس پر اور جیسے ہی میں اس کو ری سیٹ کرتا ہوں تو وہ واپس زیرو پر آ جاتے ہیں اور سیٹنگ جو ہے وہ میں نے کی ہی ہے پندرہ جو ڈیجٹ ہے اس پہ پندرہ دفعہ سینسر جو ہے وہ سینس کرے گا تو اس ٹائم پہ یہ آٹو ری سیٹ ہوگا تو جیسے ہی آٹو ری سیٹ ہوگا تو یہ والا جو چھوٹا کانٹر میٹر ہے اس پہ ہمیں ایک ڈیجٹ شو ہو جائے گا یعنی کہ ایک دن میں کتنے کوائل بنتے ہیں وہ ہم اس چھوٹے کانٹر میٹر پہ دیکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ چیک کروا دیتا ہوں چودہ جو کانٹرینگ ہے وہ ہو چکی ہے جیسے ہی پندرہ ہون ہوگا تو کانٹر میٹر جو ہے وہ آٹو ری سیٹ ہو جائے گا اور یہ والا جو کانٹر میٹر ہے اس پہ ایک ڈیجٹ آگا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ والا جو کانٹر میٹر آیا ہے ہی آٹومیٹ گ garlic lähe şulands ہو گیا اور یہ والا جو ہے اس پہ ایک آگیا اسی طرح میں آپ کو دوبارہ جو tease وہ کرکے دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو دوسری طفοι route ری سیٹ ہو یا گیا تو اس پہ دو آگے یعنی کہ یہ کس طرح کام کر رہے اب میں آپ کو ایک دفعہ جو اس کا انٹرنل سرکٹ ہے اس کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ریلے اور کونٹیکٹر جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے جو دونوں ریلے اور کونٹیکٹر ہیں وہ ہون ہوتے ہیں اب میں اس کونٹیکٹر جو ہے اس کی اوٹپوٹ پہ جو ہے ایک بلب لگا کے تو آپ کو دوبارہ چیک کرواتا ہوں کہ جیسے ویڈیو میں ایک کٹر جو ہے وہ ہون ہوتا تھا ایک لمحے کے لیے اسی طرح جو بلب ہے وہ ہون ہوگا چونکہ میں یہ سرکٹ جو ہے وہ گھر میں بنا رہا ہوں اس وجہ سے اس پہ میں بلب لگا کر تو آپ کو چیک کرواتا ہوں تو جب میں یہ فیکٹری کے اندر لگاؤں گا تو اس وقت میں ایک اور ویڈیو جو ہے اس پر اپلوڈ کر دوں گا بنا کے تاکہ آپ دیکھ سکو کہ یہ سرکٹ جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیوڈل وائر جو ہمارے کونٹیکٹر پہ تھی اس بلب کو میں نے وہی دے دیئے اور فیز جو ہے وہ میں نے وہی والا یوز کیا ہے جو کہ ہمارا اس کی اوٹ سے آ رہا ہے رلے اور کونٹیکٹر دونوں کو تو دوستو لیڈی بلب جو ہے وہ میں نے لگا دیئے اور سپلائی میں نے اس طرح اس کو دیئے کہ جو فیز ہے جو ہمارا رلے اور کونٹیکٹر کا کامن ہے وہی فیز جو کونٹیکٹر ہے اس کے جو پاور کا پوائنٹ ہے وہاں سے نکال کر میں نے بلب جو ہے اس کو دے دیئے اور نیوڈل وائر جو ہے جو ہمارا کونٹیکٹر ہے اس کی نیوڈل کے ساتھ ہی میں نے جوڑ دیا اب میں اس کو سپلائی کو کرتا ہوں اور جو ہمارا سینسر ہے اس کو میں آپریٹ کروا کر آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یہ جو لیڈی بلب ہے اسی طرح ایک لمحے کے لیے کام کرے گا جیسا کہ ویڈیو میں جو ہمارا کٹر ہے جیسا کہ کام کرتا تھا ایک نشان لگانے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسی طرح کام کر رہا ہے جیسا کہ کٹر جو ہے وہ کام کر رہا تھا تو دوستو آپ نے دیکھا کہ یہ سیم اسی طرح کا میں نے جو سرکٹ ہے وہ بنا لی ہے جیسا کہ ویڈیو میں مجھ سے کہا گیا تھا امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی قسم کا یا اور کوئی کسی بھی قسم کا پینل بنوانا چاہیں تو جو میں اپنا کونٹیکٹ نمبر ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا جسے آپ مجھ سے رابطہ کر کے تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا پینل جو ہے وہ بنوانا سکتے ہیں آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہی تک تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ ڈسکرپشن میں دیا جو اچھ گھنی سکتے ہیں مجھے اسی قسم کا پینل انداء